من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملت ناصبہ تسلا نارا حامیہ تسقا من عین آنیہ لیس لهم تعامن الا من ذریع لا يسمن ولا يغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ لسائیہ راضیہ فی جنت آلیہ لا تسمعو فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوہ و اکواب موضوہ و نمارک مصفوفہ و زرابی مبثوثہ صدق اللہ العظیم رب شرح لصدری و یسر لی امری و اخلال اقدتم من لسانی افقہ قولی رب یسر و لا تو اسر و تمم بالخیر آمین یا رب العالمین لقد انزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم افلات آقلون سوت الانبیاء کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے ایک سبق میں جس میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے قرآن مجید میں میرا ذکر ہے آپ کا ذکر ہے ہم سب کا ذکر ہے یا اس میں ہمارے لئے نصیحت ہے تو اس نصیحت کے حوالے سے اور پھر ہمارے اس سبق کے حوالے سے جو چل رہا ہے میں نے آپ کے سامنے صورت الغاشیہ تیس میں پارے کی ایک سورہ مبارکہ اس کی سولہ آیات جو ہیں وہ تلاوت کی ہیں سود الغاشیہ اصل میں الغاشیہ ایک قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے دھانپ لینے والی یعنی جب قیامت آئے گی تو وہ سب کو دھانپ لے گی قیامت کے جو مختلف نام ہیں اس میں سب سے مشہور نام تو القیامہ اس حوالے سے سورت القیامہ بھی آپ کو ملے گی قرآن مجید میں پھر القاریہ وہ بھی ایک نام ہے اس حوالے سے بھی سورت القاریہ ملتی ہے آپ کو پھر الحاقہ حق ہونے والی سورت الحاقہ بھی آپ کو ملے گی اسی طرح سورت الواقیہ واقع ہونے والی سورت الواقیہ آپ کو ملے گی کہ حل اتا کا حدیث الغاشیہ کیا تمہارے پاس الغاشیہ یعنی قیامت کی خبر پہنچی وجوہ ہونی او مائزن خاشیہ کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے قیامت اصل میں ہے کیا یہ ریزلڈے ہے اس میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں سورت الحاقہ اور سورت انشکاک کی آیات کے حوالے سے کہ وہ ایک ریزلڈے ہے اور ریزلڈے آپ کو پتا ہے اس میں سٹوئنٹس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کچھ سٹوئنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے مو لٹکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ میں بھی دونوں طرح کے طلبہ کا ذکر کیا گیا ہے پہلے ان طلبہ کا جو ناکام ہونے والے ہیں اور پھر اس کے بعد کامیاب ہونے والے طلبہ کا ذکر لیکن یہ سورہ مبارکہ یا یہ آیات میں نے کیوں سیلیٹ کی ہے اس لیے کہ ہمارا جو سبق چل رہا ہے کہ عربی زبان میں تقریباً پچاسی فیصد اسما منصرف اسما ہوتے ہیں اور منصرف اسما کون سے اسما ہوتے ہیں یہ وہ اسما ہوتے ہیں جو تین عربی حالتیں جو ہم نے پڑھی ہیں حالت رف حالت نسب اور حالت جر ان میں اپنی شکل تدیل کرتے ہیں منصرف اسما کو آپ حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں حالت نسب میں دو زبر اور ایک علف کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں اور منصرف اسما جو ہیں یہ جب حالت نسب میں استعمال کیا جاتے ہیں تو دو زبر کے ساتھ جو ایک علف لگتا ہے اس قائدے کے دو ایکسپشنز ہم نے پڑھے تھے کہ ایسے اسما جو گولتا پر ختم ہو ان کے ساتھ دو زبر کے بعد علف نہیں لگتی تو کیا ایسا ہی ہے اس لیے یہ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں سے جو الفاظ جو اسما ہیں وہ میں بورٹ پر لکھتا ہوں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا کنسپٹ بلکل کلیر ہو جائے گا کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں آپ کو پہچان ہونی شروع ہو گئی کہ صورت الغاشیہ میں یا قرآن مجید کی کسی بھی صورت میں جو اسما استعمال ہوئے ہیں ان میں سے منصرف اسما کون سے اور یہاں پر کون سی عرابی حالت استعمال ہوئی ہے حالت رفع استعمال ہوئی ہے حالت نسب استعمال ہوئی ہے یا حالت جر استعمال ہوئی ہے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم پہچان نہیں لگ گئے اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم جانے گے کہ یہاں پر حالت رفع میں کیوں آیا یہاں پر نسب میں کیوں آیا یہاں پر جر میں کیوں آیا انشاءاللہ سٹیپ وائز ہم لے کے چلیں گے اس چیز کو تو ایک ایکسپشن گولتا والا اور دوسرا ایکسپشن وہ اسما جو حمزہ پر ختم ہو اور حمزہ سے پہلے الف آ جائے یہ دونوں جیزیں لازمی ہیں اس لیے کہ آپ کو ایسے اسما ملیں گے جو حمزہ پر ختم ہوں گے لیکن حمزہ سے پہلے الف نہیں ہوگا مثلا اس کی ایکسپلز میں آپ کے سامنے بورٹ پر رکھتا ہوں پھر انشاءاللہ ان آیات کی طرف جو ہے وہ ہم چلتے ہیں یہ ایک لفظ ہے سو سو برائی کو کہتے ہیں آرابی زبان میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ جو ہے یہ اس حمزہ پر ختم ہو رہا ہے لیکن کیا حمزہ سے پہلے الف ہے الف نہیں ہے ٹھیک ہے واؤ ہے لہٰذا وہ جو ایکسپشن والی بات ہے وہ اس پر پلائی نہیں ہوگی اسے آپ حالت رفع میں سو ان حالت نصب میں سو ان الف کے ساتھ لکھیں گے اور حالت جر میں سو ان اسی طرح شئی چیز حمزہ آخر میں آ رہا ہے اور حمزہ سے پہلے الف ہے نہیں لہٰذا وہ ایکسپشن یہاں پر لاغو نہیں ہوگی اسے آپ حالت رفع میں دو پیش کے ساتھ ہی وہ تو ہر اس میں آئے گا اور حالت نصب میں اسے آپ الف کے ساتھ لکھیں گے اور دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو شئی ان ایسے ہی لکھاؤ ملے گا شئی ان اور شئی ان جو ہے وہ حالت جر ہوگی اس کی ہاں جی بس یہ لکھا جا سکتا ہے لیکن چونکہ وہ یا کے ساتھ آ گیا تو کیونکہ دیکھیں درمیان والا حرف یا ہے نا تو یا درمیان میں ہو تو ہمیشہ ہم نکتوں کے ساتھ لکھتے ہیں اور الف اس کے ساتھ پھر ملا کے لکھا جا سکتا ہے تو اسی طرح لکھنے میں ہی آئے گا ان شاء اللہ تو یہ الحمدللہ آپ کا کونسیر مزید کلیر ہو گیا کہ حالت نصب میں منصرف اسما کو الف کے بخیر کب لکھنا ہے صرف اس صورت میں جب گولتا اسم کے آخر میں آ رہی ہو یا پھر حمزہ آ رہا اور حمزہ سے پہلے الف ہو ٹھیک ہو گیا اب ہم چلتے ہیں ستر خاشیہ کی آیات کے حوالے سے میں اسما آپ کے سامنے لکھوں گا اور آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ اسم کی کون سی عربی حالت استعمال ہوئی ہے یہاں پر بلکل وہ اسی طرح پرنونس کرتے ہیں کیونکہ وہ اہلہ زبان ہے بلکل اسی طرح جس طرح ہم اردو میں حرکات کے بغیر پڑھ لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں وہ ان کی اپنی زبان ہے زبان یہ تو زباندانی ہے اور یہی کمال ہے اصل میں ان میں سے میں جو الفاظ آپ کے سامنے لے رہا ہوں وہ لے رہا ہوں وجوہن جی وجوہن حالت رف اس کی حالت نصب کیا ہوگی وجوہن اور حالت جر کیا ہوگی وجوہن وجوہن یوم اعزن خاشیہ جی حالت رف نصب میں خاشیہ تن علف آئے گا کیا نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا اس لئے کینٹ پہ گولتا آگئی اور یہ گولتا آپ کو پتا ہے جب ہم اس پہ وقف کرتے ہیں تو ہا کی آواز نکالی جاتی ہے اس لئے میں آپ کے سامنے سے خاشیہ پڑھ رہا ہوں یعنی یہ بھی بہت ایک ضروری چیز ہے اور یہ چیزیں آپ تجوید میں سیکھ رہے ہیں اس لئے کہ آپ دیکھتے ہیں اکثر اقامت کے دوران جب ہم اقامت کہتے ہیں تو چونکہ ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہوتی بے شک شوق ہوتا ہے لیکن پھر ہم اس طرح کی حالتییں کرتے ہیں یعنی حیالہ صلاح تے بولیں گے قد قامت صلاح تے بولیں گے کیونکہ ہمیں ہمیں یہ پتہ ہے کہ آخری حرکت کو نہیں بولنا لیکن چونکہ تے آ رہی ہے تو اسے تو بولنا چاہیے نا لیکن رول کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو گولتا جس اسم کے آخر میں آتی ہے اس کو جب آپ اس پہ وقف کرتے ہیں تو اس کو ہا کی ساؤنڈ کے ساتھ بولتے ہیں تو قد قامت صلاح یعنی ہا کی آواز جو ہے وہ نکلے گی تو خاشیتن 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 وجوہی یومہ از ان خاشیہ آملاتن حالتی رف نصب جر الحمدللہ انڈرسٹوڈ ہے آملاتن ناسبہ حالتی رف نصب اور جر آملاتن آملاتن تسلا نارن کونسی حالت آگی حالت نصب آگی دیکھیں حالت نصب دو زبر اور ایک علف قائدہ جو پڑا تھا وہ پورا ہو گیا اس کی حالت رفع کیا ہوگی نارن اور حالت جر کیا ہوگی نارن تسلا نارن حامیہ حامیتن کنفرم ہو گیا کہ جی گولتا پہ جو اسم ختم ہو رہا ہے اس کے دو زبر کے بعد علف نہیں آئے گا تسکا من آینن حالت جر حالت نصب کیا ہوگی آینن لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُوا وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوْءٍ تو دیکھیں الحمدللہ آپ کو آج تیسے چوتھے دن کم از کم حالت رفع نصب جر کا پتہ چلنا شروع ہو گیا منصر بسمان کی یعنی اس سے پہلے آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ حالت رفع نصب جر یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اب ذرا پہلا کام تھا الفاظ کی پہچان کرنا اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں اور پھر اپنے سبق کو آگے لے کے چلتے ہیں جیسے میں نے ارز کی آپ کے سامنے کہ قیامت کا دن جو ہے وہ ریزلٹ ہے لہٰذا اس دن وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذِنْ خَاشِعَ کچھ چہرے جھکے ہوئے ہوں گے لٹکے ہوئے ہوں گے آمِلَاتٌ ایسی بات نہیں ہوگی کہ انہوں نے محنت نہیں کی تھی بہت محنت کی تھی عمل کرنے والے اور اتنی محنت کی تھی اتنا عمل کیا تھا کہ ناسِ باتن گڑ گئے تھے تھک گئے تھے محنت کر کر کے پھر بھی چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے ایک طالب علم محنت کرتا ہے اور بھرپور محنت کرتا ہے لیکن ریزلٹ ہے کو پھر بھی اس کا چہرہ اگر لٹکا ہوا ہو تو کیا کہیں گے آپ کیا وجہ ہے محنت صحیح ڈائریکشن میں نہیں محنت کی ہے ڈائریکشن صحیح نہیں اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک راہب کو دیکھا عیسائی راہب کو انتہائی بوڑا ہو چکا تھا اس کے یہ جو اس کی آپ کے لئے بھمیں یہ لٹک گئی تھی اس کی آنکھوں پر اور اس حالت میں بھی وہ عبادت میں مشہول تھا حضرت عمر نے جب اسے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے اور آپ نے یہ آیات علاوات کی کہ وجوہی یوم ایزن خاشیہ آملتن ناسبہ ڈائریکشن ڈائریکشن سے نہیں پھر ظاہر ہے ریزلٹ ہے پھر انام یا سزا تسلا نارا ہامیا وہ بھنیں گے داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو انتہائی گرم ہوگی آگ میں انہیں ڈالا جائے گا اور آگ میں یا گرمی میں ظاہر بات ہے پیاس بہت چلگتی ہے ذرا سی گرمی ہوتی ہے اب آپ دیکھیں موسم تھوڑا سا چینج ہوئے اب پیاس محسوس ہونی شروع ہوئی ہے اب انہیں پیاس لگے گی ظاہر بات ہے پیاس لگے گی پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا تسکا انہیں پلائے جائے گا من آئین ایک ایسے چشمے سے جو آنیتن کھولتا ہوا ہوگا یعنی انہیں پینے کے لیے پانی بھی ایک کھولتے ہوئے چشمے سے دیا جائے گا اور وہ اس کھولتے ہوئے پانی کو بھی پیہیں گے ایسے پینے گے جیسے ایک اونٹ جو ہے وہ پیاسہ اس پانی کو پیتے ہو اور پھر وہ جب گرم پانی اندر جائے گا تو آپ اس کا خود اندازہ لگائیں اب ظاہر بات ہے ان کا ٹھکانہ وہی جہنم ہے بھوک بھی لگے گی لَيْسَ لَهُمْ تَعَامٌ نہیں ہوگا ان کا کھانا إِلَّا سِوَائِ مَگَرْ مِنْ دَرِيعٍ دَرِيع یہ ایک کھانا ہوگا ان کا اور عرب جو ہے وہ اس دریح نامی کھانے سے اس بوٹی سے اس پودے سے خوب واقع تھا انتہائی کانٹے دار کڑوے پتوں والا بوٹا جو کہ اس کا اونٹ جو ہے بڑے شوق سے کھاتا تھا تو وہ ان کو کھانا دیا جائے گا اور کھانے کے کیا فائدے ہوتے ہیں جی کھانے سے بھوک مٹتی ہے ایک اور انسان جسم جو ہے اس کا نشو نمہ پاتا ہے بڑا ہوتا ہے لہٰذا یہ دونوں چیزیں اس کھانے کے اندر نہیں ہوں گی تو لَيْسَ لَهُمْ تَعَامُنِ اللَّهِ مِنْ ذَرِي لَا يُسْمِنُو وہ نہ تو موٹا کرے گا وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوع اور نہ ہی بھوک مٹائے گا تو یہ نقشہ ناکام فیل ہونے والے طلبہ کا لیکن قرآن مجید کا اس لحو بڑا پیار ہے قرآن مجید جب بھی جہنمیوں کا دسکرہ کرتا ہے جنتیوں کا دسکرہ بھی ضرور کرتا ہے ساتھ تاکہ اس طرف بھی حوصلہ ملے تو پھر آگے جنتیوں کا تسکرہ ہے کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اپنی کوشش پر راضی کہاں ہوں گے فی جنتِن آلیہ جنتِن اب ایراب ساتھ ساتھ آپ کو پتا چل رہا ہے جنتِن حالتِ جر آلیہتِن حالتِ جر فی جنتِن آلیہ لا تسمع فیہا لاغیتن اس میں کوئی لغ بات کوئی بیکار بات وہ جنت میں نہیں سنیں گے فیہا سرورم مرفوعتن سرورن رف سرورن سرورن مرفوعتن 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 اس سرور پوارکہ کو دیکھیں جا کے اور اس میں سارے اسماع کی پریکٹس کریں اس میں اوچھے تخت لگے ہوئے ہوں گے پلنگ بچھے ہوں گے فیہا سرورم مرفوعتن و اکوابم مو دوا اور پیالے کپ جو ہیں وہ وہ بڑے کرینے سے سجے ہوئے ہوں گے و نمارکو مصفوفا و ضرابیو مبسوسا پس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن یعنی ریزلٹ کو کامیاب ہونے والے طلابہ ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اور کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی زبان سیکھ کر وہ جو ہدایت وہ جو انسٹریکشنز ہیں اللہ کی طرف سے وہ ہمارے سامنے آنی چاہیے تو یہ الحمدللہ ہمارے پچاسی فیصد اسمہ منصرف اسمہ کے بارے میں الحمدللہ ہمیں پتا چل گیا منصرف اسم کو سنتے ہی آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیے جی پہلی بات عدیم صاحب یہ تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے بلکل اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں انگلیش میں ورپ کی جو فارمز ہوتی ہیں اس کے حوالے سے اگرچہ یہ ورپ نہیں ہے لیکن آپ یہ دیکھ لیں گے کہ تین فارمز ہی ہوتی نا ورپ کی تو کچھ ورپز ایسے ہوتے ہیں جو تینوں فارمز میں الگ الگ شکل اختیار کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں جی گو ونٹ گون تو تین شکلیں ہوگی نا تو منصرف اسمہ وہ اسمہ ہے جو تین حالتوں میں تین شکلیں اختیار کریں گے اور دوسری بات کہانی چاہیے آپ کے ذہن میں منصرف اسمہ کی تعداد تو قریباً پچاسی بزرد یعنی کسی بھی اسم کو سنتے غالب گمان آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ منصرف اسم ہونا چاہیے ٹھیک اور پھر تیسری بات منصرف اسمہ کی علامت تنمین ڈبل حرکت ڈبل حرکت ٹھیک ہے یہ تین باتیں آپ کے سامنے ہیں جب بھی میں کوئی کہ اسم منصرف ہے تو آپ نے ذہن میں کیا لانا ہے کہ اب یہ اسم کو میں نے ایک تو تنمین کے ساتھ لکھنا ہے اس میں تنمین آئے گی یعنی حالت رفعہ میں دو پیش حالت نصرف میں دو زبر اور ایک علف اور ایکسپشن کے لیے وہ دو باتیں ذہن میں رکھیں گے اور حالت جر میں دو زیر اور دوسری بات جو ہے اس کے حوالے سے تیسری بات کے ایکزنشن ہوگی وہ دیفنیلی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا یعنی وہ تو انڈرسٹوڈ ہے وہ تو آپ جب نصرف میں لکھیں گے تو آپ فوراں دیکھیں گے کہ وہ کہیں اسم گولتا پہ تو نہیں ختم ہو رہا یا وہ حمزہ پہ تو نہیں ختم ہو رہا اور حمزہ سے پہلے علف تو نہیں آ رہا یہ چیزیں آپ دیکھیں گے یہ چیزیں انڈرسٹوڈ ہو جائیں گے لیکن آپ کے ذہن میں منصرف اسم کا نام آتے ہی یہ دو تین باتیں فوراں پہ آنی چاہئے ہیں میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا اس کے علاوہ اور باتیں جو ہے وہ آپ نے ادھر ادھر ذہن نہیں دوڑانا آپ نے صرف اپنے آپ کو یہاں پر رکھنا ہے اب آتے ہیں ہم باقی پندرہ فیصد کی طرف اس میں سے دو فیصد اسمہ کے بارے میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ وہ اسمہ ہوں گے جو تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رکھیں گے اس سے آپ جو باقی تیرہ فیصد بنتے ہیں ان کے بارے میں ایک ریزلٹ نکال سکتے ہیں جی وہ کیا ریزلٹ ہوگا تیرہ فیصد اسمہ سب سے پہلی بات یہ کہ جو پچاسی فیصد اسمہ تھے وہ منصرف اسمہ تھے اور جو تیرہ فیصد اسمہ ہوں گے یہ غیر منصرف اسمہ ہوں گے منصرف غیر منصرف حاضر غیر حاضر یعنی جو حاضر نہ ہو اسے کیا کہیں گے غیر حاضر جو منصرف نہیں ہے وہ کیا کہلائے گا غیر منصرف اب منصرف اسم تین حالتوں میں تین شکلیں تو غیر منصرف اسم تین حالتوں میں دو شکلیں تین حالتوں میں دو شکلیں اور تیسری بات وہ آپ کے سامنے ایگزمپل رکھتا ہوں تو انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی ایگزمپل میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے یوسف حالت نصف میں ایسے لکھوں گا یوسف کیا نہیں ڈالا ملے اس پہ تنمین نہیں ڈالی ٹھیک ہے تو یہی آپ کو بات جل گیا کہ غیر منصرف اسم پر تنمین نہیں ڈالنی آپ نے اس پہ تنمین نہیں آئے گی حالت نصف میں اسے ہے یوسف یوسف ملصرف اسم میں علف آتا تھا نا کس کے ساتھ آتا تھا دو زبر کے ساتھ آتا تھا اب چونکہ دو زبر ہی نہیں ہے لہذا علف کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیونکہ وہ علف آتا ہی دو زبر کے ساتھ تھا اب دو زبر نہیں ہے تو وہ علف بھی چلا گیا اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غیر منصرف اسمہ وہ اسمہ ہوں گے جو تین حالتوں میں دو شکلیں اختیار کریں گے بلکل اگر میں آپ سے کہوں ہیلپ کی تینوں فارم سنائیں تو آپ کیا کہیں گے ہیلپ 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 لہذا یوسف 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 مکاتو جی اس کی حالت میں سب کیا ہوگی مکاتا اور حالت جر مکاتا تو مکاتو مکاتا مکاتا اسمانو اسمانہ کلیر ہوگی اب جو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں پہلا سوال تو آپ کے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا گا کہ یہ تو اب مسئلہ بن گیا ہمیں پتہ کیسے لے گا کہ جو فلان اسم ہے یہ منصرف ہے اور فلان جو ہے وہ غیر منصرف ہے سب سے اہم سوال تو یہ ہے ٹھیک ہے نا نہیں مطلب وہ تو لکھا ہوا تو پتہ چل جائے گا نا آپ کو فوری طور پہ لکھا ہو تو پتہ چل گیا لیکن اگر میں آپ کہوں جی یوسف آپ کو کہوں جی میں یونس اسم جو ہے اس کی تین اور عربی حالتیں بتائیں تو اب آپ فوری طور پہ سوچیں گے یونس کو میں منصرف ٹریٹ کروں یا غیر منصرف ٹریٹ کروں سوال پیدا ہو گیا نا اگر تو میں آپ کہتا ہوں جی یونسو اس کی اگلی دونوں حالتیں بتائیں تو آپ بتا دیں گے یونسو میں نے بولا ہی اسے حالتیں صرف ہے تو آپ کہیں گے کہ حالت نصب میں یہ یونسا اور حالت نصب جرمے بھی یونسا پھر تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر میں اس کی پہلی عربی حالتیں نہیں بولتا تو کنفیجن رہ گی ٹھیک اچھا اب یہ سوال بہت اہم سوال ہے سب سے مشکل ٹاپک آپ کہہ لیں کہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہی ہے لیکن ہمارے بزرگوں کو واقعی میں سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جو قواعد آپ کے لئے مرتب کی ہیں جو محنتیں انہوں نے کی ہیں ہم صرف ان کی ان محنتوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اصل گام دیکھیں ان کا انہوں نے ہمارے لئے آسانی ہی کر دی انہوں نے ہمیں کچھ گروپس دے دی ہے کہ اگر تم فرق کرنا چاہتے ہو نا کہ غیر منصرف اسمہ کون کون سے ہوتے ہیں پہلی بات تو دیکھیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ منصرف اسمہ غالب گمان غالب گمان یہ ہوگا کہ وہ منصرف ہے تنمیم کے ساتھ ہی آئے گا لیکن ایک ہلکی سی نظر ہم ڈال لیا کریں گے اگر ہم ان کیٹیگریز کو سامنے رکھ لیں کہ اچھا عربی زبان میں فلان فلان کیٹیگریز جو ہے غیر منصرف آتی ہے تو ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں اب آپ کو چند کیٹیگریز بتا دیتا ہوں اس میں انشاءاللہ آپ کے کلیر ہو جائے گا بوک میں آپ کی وہ تمام کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں اس لئے میں وہ ساری کیٹیگریز لکھوں گا نہیں بوٹ پہ صرف وہ بولوں گا اور ایکزمپلز آپ کے سامنے رکھ دوں گا بلکہ ایکزمپل رکھوں گا بھی نہیں آپ خود بولیں گے انشاءاللہ غیر منصرف اسمہ میں پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام غیر منصرف ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام غیر منصرف ہے کیا اس کو کہہ لیں اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہے یہ اکثر میں نے کیوں کہا ہے اس لئے کہ جیسے میں نے کہا انبیاء علیہ السلام کے نام غیر منصرف ہوتے ہیں تو آپ کے ذریعے میں فورت روپیہ آیا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کہیں گے محمد ہم نے پڑھا جی منصرف محمدن 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 لہٰذا اکثر کہہ کے میں نے اس ایکسپشن کو جو ہے وہ برقرار رکھا اکثر انبیاء علیہ السلام کے نام سب سے پہلے سب سے پہلے نبی آدم آدم جی آدم کی عرابی حالت بلال تینوں عرابی حالتیں بولیں آدم 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 کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم نیچے آتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں جی ابراہیم 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 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ایک بیٹے کلزار سب اسماعیل اسماعیل اسماعیلہ دوسرے بیٹے حضرت اسحاق اسحاق اسحاقہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یاکوب علیہ السلام یاکوب یاکوب حضر یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ان میں سے نبوت حضر یوسف پھر انبیاء کا سلسلہ سارا بنی اسرائیل میں چلا ہے حضر یاکوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل عبداللہ اسرائیل کے معنی عبداللہ اللہ کا بندہ لہٰذا ان کے جو بارہ بیٹے پھر ان سے قبائل وہ بنو اسرائیل اسرائیل کے بیٹے اس میں حضر یونس یونس یونسہ پھر اسی حضر ایوب اسی میں حضر داوود علیہ السلام داوود داوود اسی میں حضر سلیمان علیہ السلام سلیمان 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 تو اکثر اس لئے میں نے بولا دیکھیں اب کچھ نہیں بولے جو حضرت نو کا نہیں بولا اس لئے کہ نو علیہ السلام کا نام منصرف ہے اب exceptions آپ نوٹ کر لیں تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی exceptions میں سب سے پہلے حضرت نو علیہ السلام کا نام وہ منصرف ہے نوہن 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 اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوہَنْ اِلَا قَوْمِهِ ٹھیک ہے یقینن ہم نے نو کو ان کی قوم کی طرف بھیجا حضرت نو علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام یہ بھی منصرف ہے حودن 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 پھر حضرت لوت علیہ السلام کا نام یہ بھی منصرف ہے لوتن 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 اچھا اب یہاں دیکھیں آپ کو ان تینوں ناموں میں ایک سیمیلیریٹی مل رہی ہے تینوں میں ایک ریدم ایک ہی ہے تینوں کا نوہن حودن لوتن اس حوالے سے یاد کر سکتے ہیں ٹھیک ہوگا پھر حضرت شعیب علیہ السلام کیونکہ یہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں اس لئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا آپ کنفیوز نہ ہو کہ جی ہمیں غلط عربی پڑھا دی انبیاء علیہ السلام کے آپ نے نام بولیں تو شعیب تو ہم نے دیکھا ہے تنوین کے ساتھ آیا ٹھیک تو شعیبن 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 جی آپ کہا کہتے ہیں صرف یہ اصل میں پتہ ہے مقصد یہاں پر آپ کو انبیاء کے نام یاد کرانا مقصد نہیں ہے مقصد صرف آپ کو ٹوپک سمجھانا ہے آپ کے ذہن میں اصل بات کیا رہینی چاہیئے وہ منصرف و غیر منصرف کا koncept ہونا چاہیئے پس اصل ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سارے انبیاء کے نام یاد کرنے شروع کر دیں اور مزید یاد کرنے اصل کنسپٹ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جب منصرف لفظ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیئے جب آپ کے سامنے غیر منصرف لفظ بولا جائے تو آپ کے ذہن میں کیا باتیں آنی چاہیئے یہ اصل مراد ہے یہ تو صرف پریکٹس کے لئے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں انہیں چیک کر لیں حضرت صالح صالحن 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 اور پھر سب سے بڑا ایکسپشن محمدن 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 ابھی بھی چند نام آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے بڑے مشہور نام حضرت موسی حضرت عیسی موسی اور عیسی یہ ابھی ہم نے پڑھنے ہیں وہ دو پرسنٹ ٹھیک ہے نا یعنی آپ دیکھیں نا موسی اب اس میں نہ تو تنوینہ آ رہی ہے نہ کوئی سنگل حرکت آ رہی ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا اچھا اچھا وہ دو فیزت میں چلے جائیں گے بہرحال ایک کیٹیگری آ گیا آپ کے سامنے غیر منصرف اسمہ کی انبیاء علیہ السلام کے اکثر نام کلیر ہوگی بات دوسری کیٹیگری عرب موننس نام عرب موننس نام غیر منصرف ہوتے ہیں عرب موننس نام کون سے ہیں جی حضرت خدیجہ سے شروع کر لیتے ہیں خدیجہ تو ٹھیک ہو گیا ایک نام لکھ دیتا ہوں میں صرف ایکزمپل کی طور پر خدیجہ تو حالتی رصب میں خدیجہ تا جرمے خدیجہ تا آپ کہیں گے تا والے بتا دیں آسان کرنے کے لئے نہیں اس لئے کہ زینبو زینبا زینبا تو اصل ہیڈنگ کے عرب موننس نام اب اس میں بھی آپ کو یہ پریشانی یہاں پر پریشان نہ ہوئے گا پھر پلیز میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ کہیں کہ ہم عرب موننس نام یاد کرتے پھر نہیں مقصد صرف یہ ہے کہ آپ چونکہ اب یہاں پر مختلف چیزیں پڑھ رہے ہیں موسیف سبجیکس پڑھ رہے ہیں تو اس میں کوئی حدیث بھی آپ کے سامنے آئیں گی تو کوئی حضرت آئیشہ سے مروی ہوگی تو اس میں ان آئیشہ تا لکھا ہو آپ کے سامنے آئے گا اب آئیشہ تا آپ کے سامنے آ گیا تو اب آپ کھڑے ہیں کہ یہ نصبہ کے جر ہے کیونکہ آئیشہ تو آئیشہ تا اور آئیشہ تا تو آئیشہ تا آ گیا تو اب آپ سوچنے ہیں کہ نصبہ کے جر ہے نصبہ کے جر ہے نصبہ کے جر ہے پریشان ہے اب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان پیچھے لگا ہوئے ہیں اور ان کے آنے سے جو ہے اسم حالت جرمے ہوتا ہے تو اب آپ کنفرم کر لیں گے کہ یہ حالت جرمے ہے یہ آگے کی باتیں ہیں لیکن ابھی صرف ہم پریکٹس کے حوالے سے دیکھیں ایکسپشن اس دیر کوئی بھی قائدہ اکثر سے بھی زیادہ دیکھیں اب یہ یہ ہم اپنے ذہن کو زیادہ الجانے کوشش کر رہے ہیں اس میں کوشش بس یہ کریں کہ کوئی ایک آدھا ایکسپشن مل جائے آپ کو اس میں کوئی ایک آدھا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے بس ہمیں پتہ جائے آپ مونس نام ہمارے سامنے آئیں گے آپ نے انہیں غیب انسیو ٹریٹ کرنا ہے اللہ یہ کہ وہ ایکسپشن ہو ٹھیک ہوگا نا دو کیٹاگریز آگئی تیسری کیٹاگریز مردوں کے ایسے نام جو گولتا پر ختم ہو اب انہوں نے جو سوال کیا تھا نا کہ یہ لگ رہے کہ نام زیادہ ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے یہ غیب انسیو اسمہ میں ناموں والی کیٹاگریز جو زیادہ آ رہی ہے مردوں کے وہ نام جو گولتا پر ختم گولتا پر ختم ہونے والے مردوں کے نام کونسی ہوتے ہیں جی اسامہ اسامہ تُو اسامہ تَا اُسامہ تَا تَلْحَتُو تَلْحَتَا تَلْحَتَا حُزَیفَتُو حُزَیفَتَا حَمْزَتُو حَمْزَتَا مُعَاوِيَتُو مُعَاوِيَتَا کلیر ہوگے یہ ساری چیزیں بک میں لکھی ہوئے ہیں آپ تسلی سے جاکی سے پڑھئے گا بلکہ میں کہتا ہوں ضرورت بھی نہیں ہے پس کونسیپٹ آپ یہ رکھیں کہ غیر منصر وسم کا نام جب بھی آپ کے سامنے آئے تنویر نہیں ڈالنی آپ نے اس پر اور اس کی حالتِ نصب اور جر کو آپ نے زبر کے ساتھ ہی شو کرنے کلیر ہوگے نا پھر مردوں کے وہ نام جو الیف اور نون پر ختم ہوتے ہیں حدیث آپ پڑھیں گے ان اسمان ابنی افان اسمان اسمان الیف اور نون پر ختم ہو رہا ہے نا اور کون سے نام ہے ادنان اور کون سے نام ہے سلمان کلیر ہوگے نا بس کوئی حضور دیں بس ایک آدھی ایکزمپل کر کے اس سے گزرنا ہے ہم نے الیف اور نون پر اکٹھے ختم ہو ٹھیک ہوگیا آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز آ رہی ہے اچھا یہ چوتھی کٹیگری ہے یعنی ان کو ہم انشاءاللہ سمرائز کرتے ہیں انڈ پہ پانچویں کٹیگری شہروں اور ملکوں کے نام شہروں اور ملکوں کے نام غیب انصرف ہوتے ہیں ہمارا ملک باکستان باکستانو اب دیکھیں یہ کسی مرد کا نام نہیں ہے اگر چلے ایف نون پر ختم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ کومن سینس ہماری ساتھ ساتھ چلے گی ٹھیک ہے تو باکستانو باکستانا باکستانا مکہ تو میں نے ایکزمپل دی تھی آپ کو مکہ تا مکہ تا مصرو مصرا مصرا لندنو لندنا لندنا ٹھیک ہے لندن قرآن میں نہیں استعمال ہوا لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ شہر کا نام ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہئے کہ اگر ہم اسے عربی میں کے لکھ رہے ہوں آپ کہیں جی میں لندن گیا تو اس کے لئے آپ کو پتہ ہونا چاہئے کہ لندن کو آپ نے خیر منصرف ٹریٹ کرنا ہے فرشتوں کے نام فرشتوں کے نام ہمیں کتنے ہیں فرشتوں کے نام آتے ہیں جی جبریل سب سے مشہور نام جبریل ہم جبرائیل کہتے ہیں اور حدیث میں جبرائیل بھی آیا ہے لیکن قرآن نے جبریل کا ہے جبریلو جبریلا جبریلا میکائل لیکن قرآن نے میکال کہا ہے میکال میکال میکالو میکالا میکالا اگر میکائل ہوگا تو بھی غیر منصرفی ہوگا اس کے علاوہ دو فرشتیں ہمیں اور پتہ ہیں حضرت اسرافیل اور پھر ایک سب سے خطرناک فرشتے حضرت اسرائیل سب سے پیارے فرشتے ہیں ماشاءاللہ پیار رتا کرے ان سے اچھا اس کے علاوہ دو فرشتے اور ہیں جن کے نام ہمیں پتہ ہیں قرآن میں آئے ہیں ہاروت اور ماروت ہاروت ہاروتا ہاروتا ماروت ماروتا ماروتا کلیر ہوگی جی تو یہ کتنی کیٹیگریز آگئے ندیم صاحب چھے کیٹیگریز آپ کو دے دی ہیں تو یہ چھے کیٹیگریز کی طرف آپ نے ذہن رکھنا ہے ساتھویں کیٹیگریز آپ رکھ لیں متفرک اسما متفرک متفرک میں ہم وہ اسما ڈالیں گے جو ان کیٹیگریز میں سے تو کسی میں نہیں ہے لیکن غیر منصرف استعمال ہوتے ہیں مثلا دیکھیں اس کی ایکزمپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس میں ابلیس ابلیس غیر منصرف ہے قرآن میں استعمال ہوا ہے تو ابلیس اب دیکھیں ابلیس ان میں سے کسی کیٹیگری میں نہیں ہے نا نہ وہ فرشتوں میں سے ہے نہ وہ مردوں کے ان ناموں میں سے ہے جو گول تھا کوئی کیٹیگریز یعنی ایک الگ سے ہی آگیا پھر ایک اس سے اسی کا ساتھی خطرناک نہ ہوں لیکن فیراؤن کا توڑ موسیٰ تو ہی ہے لیکن ایک عمر بھی ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام غیر منصرف ہے ٹھیک اسی طرح یہ جو دو چیزیں ہیں ان کا انجام کیا جہنم جہنم غیر منصرف ہے جہنم تو کوئی نہ کوئی کہانی بنا کے آپ کو یاد کرنے پڑیں گے ذہن میں لکھنے پڑیں گے ٹھیک ہے اور اس طرح آجیں گے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ کو یہ بلکل ہر بہر پورا سبق یاد ہو اصل پہچان کرنا تو متفارق میں انشاءاللہ میں آہستہ آہستہ آپ کو بتا دوں گا اس پہ آپ کو مجھ پہ اعتماد کرنا پڑے گا کہ یہ اسم جو ہے یہ عربی زبان میں غیر منصرف استعمال ہوتا ہے یا منصرف استعمال ہوتا ہے آج ہم نے اس ٹاپک کو الحمدلہ مکمل کر دیا ہے ایراب کے ٹاپک کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم جنس کو شروع کریں گے اور وہ انتہائی دلچسٹ ٹاپک ہوگا لیکن یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں پچاسی فیصد کی بات ہوگی ہے تیرہ فیصد کی بات ہوگی ہے کتنے رہ گئے دو فیصد صرف ان کا نام اور وہ گنتی کے اسمہ ہیں ان کی بھی ایک ایک ایسیمپل رکھ کے اس کو ختم کر لیں تاکہ ہم جب نئے ٹاپک میں ہیں تو یہ ٹاپک ہمارا جو ہے وہ چلنا رہا ہو تو دو فیصد اسمہ جو باقی رہ گئے ہیں ان کا نام نوڈ کر لیں انہیں ہم مبنی اسمہ کہیں گے مبنی انفلیکسیبل ناؤنز چینج نہیں ہوں گے منصرف فلیکسیبل ناؤنز خیر منصرف پارشلی فلیکسیبل ناؤنز ٹھیک ہے اور یہ آپ کے انفلیکسیبل ناؤنز یہ کون سے ہوں گے مثلا ایک 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 ایسیمپل صرف آپ کے سامنے لفظ آتا ہے ہازہ ہازہ کے معنی آپ کو پتا ہے نا ہمیں عربی جب جوش مارتی ہے تو یہ ہازہ بہت نکلتا ہے ہمارا تو ہازہ مبنی اسم ہے اس کی حالت نصب کیا ہوگی ہازہ حالت جر کیا ہوگی ہازہ اب دیکھیں کوئی علامت نہیں ہے خاص منصرف کی علامت تنوین خیر منصرف کی علامت سنگل حرکت اور مبنی کی علامت کوئی خاص نہیں ہے علف آگیا انٹ پہ اسی طرح ذالکہ یہ ابھی آپ کو آتا ہے اشارہ اسم اشارہ سوارے ٹھیک ہے نہیں نہیں ابھی باقیوں کو نہیں پتا ہے اسم اشارہ کیا ہے صرف چند ایگزمپل دے رہا ہوں تو ذالکہ آپ کا مبنی اسم ہے ذالکہ ذالکہ اسی طرح اللہ قرآن مجید میں بہت دفعہ آیا اللہ اللہ تو یہ مبنی اسمہ ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا چلے گا کون کون سے اسمہ مبنی اسمہ کی کیاٹیکزم میں آتے ہیں صرف بات اب جو یاد رکھنے والی ہے وہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے اسمہ کے اراب کے اعتبار سے تین حالتیں رف نصب جر کلیر پھر پرسنٹیج کے حوالے سے پچاسی فیدہ اسمہ منصرف اور منصرف نام آتے ہی تین حالتوں میں تین شکلیں ڈبل حرکت ٹھیک ہے اور پھر حالت نصب میں دو سبر کے بعد علیف اور اس کا دو ایکسپشن غیر منصرف اسم نام آتے ہی تین حالتوں میں دو شکلیں اور تنمین نہیں ڈالنی اس پہ تنمین نہیں ڈالنی اس پہ اور یہ چند کٹیگریز آپ کے سامنے آجیں گی اور مبنی نام سامنے آتے ہی تین حالتوں میں ایک ہی شکل اور کوئی خاص علامہ نہیں جو آپ کو بتایا جائے گا آنکھیں بند کر کے وہی حالت نصب جرمیں لکھ دیں آپ کا مبنی کا مسئلہ جو حل ہو گیا لے جی اللہ اے راب کو ہم نے مکمل کر دیا لے جی سبحانہ کاللہ ہم و باب ہم دیکھا اشہدو اللہ الہ الا انتا استقفیلوکا و توبیلوکا من علم فيه وتعلم من اکرمه فهو مكرم وجزاء الحسن احسان انطبتم یا اهل القرآن سبحانہ